بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین اکرام دار الخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت ورشاد میں آپ کا استقبال ہے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائی مغفرت کی جا سکتی ہے اور کیا اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جا سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے ایک گناہ کبیرہ ہے اس گناہ کبیرہ کی وعید حدیث کے اندر بہت ہی سخت آئی ہے جہنم میں داخل ہونے اور جنت سے محروم ہونے کی وعید آئی ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے بہت ہی سخت گناہ ہے لیکن جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا منحج ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی شخص دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ اسے وہ حلال نہ سمجھے اگر حرام سمجھ رہا ہو تو صرف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقوں کا منحج ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اہل سنت والجماعت کا یہ منحج نہیں ہے اس لیے ایسے شخص کو ہم دائر اسلام سے خارج نہیں سمجھ سکتے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہی ہے جس سے ایک بہت ہی سخت گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے شیطان کے چکر میں پڑھ کر ایک بہت ہی بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کر لیا ہے اب اپنی زندگی وہ گزار چکا اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے ہمارے لئے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ دائر اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے گی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے جس نے خودکشی کی تھی صحیح مسلم کے اندر تو فیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ان کے ساتھی کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی وہ بیمار پڑ گئے اور برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اپنے انگلیوں کے جوڑ کو انہوں نے کٹ لیا خون بہتے رہا یہاں تک کہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تو فیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ساتھی کو خواب میں دیکھا دیکھ رہا ہوں کہ بہترین حالت میں ہے وہ لیکن اپنے ہاتھوں کو ڈھاپے ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو انہوں نے فرمایا غفر علی بہجرتی الہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ہجرت کے عمل کے بدلے مجھے معاف کر دیا ہے مجھے بخش دیا ہے تو میں نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ڈھاکے ہوئے کیوں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَنُّسْ لِحَمِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ جو خود آپ نے خراب کیا ہے اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ پورا خواب سنایا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا خواب میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم وَلْيَدَئِهِ فَغْفِرْ اے اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی تُو بخش دے اس شخص نے خودکشی کی تھی اور اپنے انگلیوں کے جوڑوں کو کات ڈالا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے ہی وفات ہوئی تھی تو یہ خودکشی تھی اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور کہا اللہم وَلْيَدَئِهِ فَغْفِرْ اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی تُو بخش دے تو مغفرت کی دعا کرنا خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے خوارج معتزلہ کے منحج پر زبردست رد ہے کہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے جہاں تک نمازِ جنازہ کی بات ہے تو نمازِ جنازہ بھی اس کے لیے ہے جنازے کی نماز پڑھ کر ہی اسے دفن کیا جائے گا البتہ سماج کے اندر جو معزز افراد ہیں ایسے لوگوں کے نمازِ جنازہ میں حاضر نہ ہو شریک نہ ہو تاکہ دوسروں کو سبق ملے کہ اگر ہم بھی اس طرح کی گناہوں کا اتقاب کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا اس لیے راجِ قول کے مطابق ایسا شخص دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی مشیعت کے تحت ہے اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما کر ڈائرینٹ جنت میں داخل کرے اور چاہے تو گناہ کے بقدر اسے سزا دے لیکن اگر اسے سزا دے گا جہنم میں داخل کرے گا گناہ کی وجہ سے اس قبیرہ گناہ کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیش اسے جہنم میں نہیں رکھے گا بلکہ ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا اگر اس کی وفات ایمان کی حالت پر ہوئی ہے وہ کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن جرور جنت میں داخل کرے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا اسے کوئی ہلکے میں نہ لے کہ جہنم سے چھوٹکارہ تو مل ہی جائے گا نجات تو ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گی جنت تو مل ہی جائے گی اسے کوئی ہلکے میں نہ لے اس لیے کہ ایک سکنڈ کے لیے بھی جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا یہ ہمارے تصور میں نہیں آسکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سکنڈ بھی جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لے اس لیے اسے کوئی ہلکے میں نہ لے کہ کبھی نہ کبھی تو جنت مل ہی جائے گی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے کتنی مدت تک اگر اللہ نے آپ کو سزا دی تو کتنی مدت تک یہ سزا چلتی رہے گی اس لیے اسے کوئی ہلکے میں نہ لے البتہ اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے تو اس بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے گی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور ایسے شخص کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کیے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مغفرت کی دعا کرنے میں اہل سنت والجماعات کا یہی منحج ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل سنت والجماعات کی منحج پر ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھیں آمین تقبل رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا محمد